وفاقی وزیر برائی توانائی کی ہدایات پر بلوچستان بھر کی طرح کیس کو اربن گوادر نے متعدد نادھندگان، سارفین اور بجلی چوروں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ملہ فازل چوک کے سیوریس سسٹنگ دوبارہ گیر فعال ہو گئی ملہ فازل چوک اور شاہی بزار میں سیوریس کے پانی نے تجارتی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اور موڑا پولیس کے بروقت کاروائی نوجوان کو کچل کر فرار ہونے والے ملزم کو چوبیس گھنٹوں کے اندر گاڑی سمیت دھر لیا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپنے پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامی بینک پر اپنا آکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بک کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامی بینک بہبرکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم زیلہ گوادر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں افروز بگل آپ دیکھ رہے ہیں ہی دیگوادر پوسٹ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین ہائیلائٹس پر چیئرمین گوادر پورٹ پسند خان بلیدی سے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی سربراہی میں حق دو تحریک کے وفت نے ملاقات کی ملاقات میں بلدیا گوادر کی جانب سے کلین گوادر گرین گوادر کے نام سے شہر میں سفائی سترائی سے متعلق عوامی آگاہی مہم کی حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا چیئرمین گولیدی نے بلدیا گوادر کو عوامی مہم میں ہر قسم کے تعاون کی یقین دھانی کرائی اس سلسلے میں گوادر میں جاری فوٹبال ٹورنمنٹ میں شرکت کرنے کی دعوت کو قبول بھی کر لیا گیا ڈپٹی کمیشنر گوادر اورنگزیب بادینی کا گوادر کی تحصیل اور مارا کا دورہ تحصیل آفیس پہنچنے پر لیویس کے چاک و چوبن دستے کی سلامی ڈی سی بادینی نے سیویل اسپتال گلز سکول اور آگاہ خانی جماعت کھانے کا دورہ بھی کیا ڈپٹی کمیشنر نے فوٹبال گراؤنڈ میں میچ میں شرکت کر کے کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کی اور مارا شہر کے مختلف علاقوں میں سفائی کا جائزہ لیا گیا شہر میں قائم مختلف آئیس فیکٹریس کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا نیشنل پارٹی کا گوادر میں پروجوم اجلاس اجلاس میں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیراعلا بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے خصوصی طور پر شرکت کی اجلاس میں بورڈر کی بندش اور کاروبار سے متعلق موضوع پر تاباتلہ خیال کیا گیا گوادر میں ہونے والا تین روزہ عالمی اجتماع جمعے کے روز شروع ہو رہا ہے عالمی اجتماع گاہ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی جمعیرات کے روز سیکڑ و فرزندان توحید کیامت کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا اجتماع کے لیے تبلیغی جماعت کے جس میں لاکھوں افراد شرکت کریں گے کیسکو اربن گوادر نے نادھ ہندگان سارفین کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا وفاقی وزیر برائے توانائی کی ہدایات پر بلوچستان بھر کی طرح کیسکو اربن گوادر نے متعدد نادھ ہندگان سارفین اور بجلی چوروں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گوادر اربن میں بل جمن نہ کرنے والوں پر مقدمات درج کر لیے ایس ڈیو کیسکو نے نادھ ہندگان سارفین کو فوری طور پر بل ادا کرنے اور بجلی چوروں کو بجلی چوری ترک کرنے کی ہدایات کر دی زیلا کونسل گوادر سے این او سی حاصل کرنے والے ہاؤسنگ اسکیمات اور پروجیکٹس والے رہے ہوشیار چیئرمین زیلا کونسل گوادر نے وارننگ جاری کر دی سید میارجان نوری نے ان تمام ہاؤسنگ اسکیمات اور پروجیکٹس کے مالکان کو نوٹس جاری کر دیے اسکیمات وہ پروجیکٹس کی پروگریس دایات ضروری تفصیلات جمع نہ کرنے کی صورت میں این او سی منصوب کیے جا سکتے ہیں میوسپل کمیٹی گوادر نے کلین گوادر گرین گوادر آگاہی مہم کے سلسلے میں دارالعلوم سکینڈری سکول میں آگاہی سیشن اور ووک کا احتمام کیا اسکول کے طالب علموں کو میوسپل کمیٹی گوادر کے کائم اکام وائس چیئرمین اکرام فیدہ اور چیف آفیسر مقدوم بلوچ نے اپنے گھر گلیوں اور سڑکوں کی سفائی سے متعلق کچھرے کورے دانوں میں پھیکنے کی اہمیت وفادیت سے متعلق آگاہی فراہم کی اسکول کے طلبہ نے اسکول پرنسپل مولانا محمد قاسم کے سربراہی میں آگاہی ووک بھی کیا اسکول سے ملاحقہ سڑکوں اور گلیوں پر پڑا کچھرہ اٹھا کر دس بین میں پھیکنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا ملہ فاظل چوک کے سیوری سسٹنگ دوبارہ گیر فعال ہو گئی ملہ فاظل چوک اور شاہی بزار میں سیبریچ کے پانی نے تجارتی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا دکاندار خریدار اور راہگیر سمیت ٹرانسپورٹرز کو بھی آنے جانے میں دشواری کا سامنا واضح رہے کہ ادارہ ترقیات گوادر نے صفائی میں ناکام رہنے کے بعد حق دو تحریک کے سربراہ نے بلدیا گوادر کے توسط سے ملہ فاظل چوک کی صفائی کے ذمہ داری لی اب تک دونوں ادارے ناکام ہیں ڈی آئی جی پولیس کوسٹل ہائیوے برکت حسین خوصہ کوسٹل ہائیوے زون ون اینڈ ٹو کے تعمیراتی منصوبوں کے معاینے کے لیے پہنچے ایکسین سی اینڈ ڈی آئی جی خوصہ کو تعمیراتی منصوبوں کے متعلق بریفنگ دی برکت خوصہ نے جاری تعمیراتی منصوبوں کو جلت مکمل کرنے کی ہدایات چاری کرتی زلہ گوادر پولیس میں تبادلے و تکروریاں ایسے چو سٹی گوادر سب انسپیکٹر تلال جان گچکی کا پسنی تبادلہ کر دیا گیا سب انسپیکٹر محسن علی ایسے چو گوادر تائینات سب انسپیکٹر عبداللہ عابد ایسے چو جیونی سب انسپیکٹر محمد خالد ایسے چو پسنی انسپیکٹر میران ملوچ ایسے چو اور مارا اور سب انسپیکٹر زبیر نور کو انمیسٹیگیشن اپسر گوادر سٹی تائینات کر دیا گیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا گزشتہ شب ہٹ گوٹ اور مارا میں گاڑی نے نوجوان کو کچل ڈالا ملزم گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا اینی شاہدین کے مطابق بٹیر کے شکاری نیاز بہت نامی نوجوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ قریبی جنگل کے سڑک کنارے سو رہا تھا نامعلوم گاڑی نے آ کر انہیں کچل دیا جس سے نوجوان موقع پر جاں بہت ہو گیا نوجوان کی لاش کو آر ایچ سی اور مارا منتقل کیا گیا جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاش بورسہ کے حوالے کرتی گئی اور مارا پولیس کی بروقت کاروائی نوجوان کو کچل کر فرار ہونے والے ملزم کو چوبیس گھنٹوں کے اندر گاڑی سمیت دھر لیا ایس ایس پی گوادر جواد تاریخ کے حکم پر پولیس پارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے گزشتہ شب نیاز باہت نامی نوجوان کو کچل کر فرار ہونے والے ملزم امجد ورلد رحمت کو گاڑی سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا ملزم سے پولیس کی مزید تفتیش چاری ہے والچیارٹی ڈے کے مناسبت سے گوادر گرامر سکول کے طلبہ نے جمع شدہ اتیاب تھیلسیمیا کے مریضوں کے لیے ہاپ فاؤنڈیشن گوادر کے رہنما انواریسہ کے حوالے کر دیا گوادر کے سماجی کارکن و جمعیت علم اسلام کے رہنما جلال میا نے تھیلسیمیا سینٹر کے بچوں کی ریکارڈنگ کو کمپیٹرائز کرنے کے لیے لیے لیپ ٹوپ اتیا کیا لیپ ٹوپ کو ہاپ فاؤنڈیشن گوادر کے رہنما انواریسہ کے حوالے کر دیا گیا اور سربندن پریمیر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کا دوسرا میچ سعود ٹائگرز اور سربندن ہیروز کر کے ٹیم کے درمیان کھیلا گیا سعود ٹائگرز کر کے ٹیم نے سربندن ہیروز کر کے ٹیم کو چوالیس رن سے شکست دے دی یہ تھی زلہ گوادر کی اب تک کی اہم ترین خبریں مزید خبروں اور زلہ گوادر کی تازہ ترین سورتحال کے لیے دیکھتے رہیں گے دیگوادر پوسٹ یا ہمیں پولو کیجئے ہماری فیس بوٹ پیچ انسٹرگرام ٹویٹر اور ٹک ٹوک ہینڈلز پر اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے اور اسی کے ساتھ دیجئے فیوس مغل کو اجازت اللہ نے کہہ پا